ہاں اس کا وقت آدھا گھنٹہ مزید بڑھایا جاتا ہے اور رائے محمد شاہ جہان خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر ایک فیض تم ہی تنہا ہو جو اب تک دک کے رسیہ ہو ایک فیض تم ہی تنہا ہو جو اب تک دک کے رسیہ ہو ورنہ اکثر دل والوں نے درد کا رستہ چھوڑ دیا ہے جناب سپیکر سب سے پہلے میں اسمبلی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مچورٹی حاصل کی پانچوان بجٹ گلیور کر رہی ہے یہ اسمبلی سسٹم مچور ہونے کی جناب سپیکر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے سارے بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج پنجاب کا پانچوان بجٹ پیش کیا گیا ہے دا اکنامک داکومنٹ آف دا پنجاب جناب سپیکر دیکھنا پڑے گا اس ویجن کو اس تھیم کو اس خیال کو جناب والا جس کے تحت پنجاب کا یہ بجٹ ترطیب دیا گیا جناب والا اس میں جو فلسفہ کار فرما نظر آتا ہے جن اکنامک فلسفہ کاروں نے یہ بجٹ ترطیب دیا ہے جناب والا یہ ان کی سوچ کی غم مازی کرتا ہے یہ بجٹ اربن اور رورل ڈیوائن کو گہرہ کرنے والا بجٹ ہے جناب سپیکر یہ میند قصوں اور کسانوں کو قتل کرنے والا بجٹ ہے جناب سپیکر یہ بجٹ مخالف جماعتوں کے ناروں سے متاثر ہو کر اس کی الوکیشنز کرنے کا بجٹ ہے جناب سپیکر اس میں کوئی سیاسی فلسفہ اس میں کوئی اکنامک فلسفہ نظر نہیں آتا ہے یہ ایک نون ویجنری بجٹ ہے پنجاب کے حکمرانوں کو جب وہ سائن کر رہے تھے ایٹین گامیلمنٹ کے اوپر تو نیچے سے ایک قادر کسکار ہے ایسے جناب سپیکر وہ جس کے اوپر لکھا تھا کہ دو بار کی وزارت عزمہ کا قانون رمنٹ کیا جاتا ہے وہ اس حرینہ کو نہیں دیکھ رہے تھے وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تھے جس کے اندر پنجاب داخل ہونے جا رہا ہے جناب سپیکر آج تک ہم نے باقی صوبوں کا حصہ کھایا اپنی خوشحالی کے لیے اپنی ترقی کے لیے جناب پنجاب کے ان سہکار حکمرانوں کو احساس نہیں ہوا باقی صوبوں کا چیئر منسٹر اپنی اپنی عوام کے لیے اپنا اپنا حصہ کھینچ کر لے جا رہے تھے جناب والا پاکستان کا مالی معاملات کی تقسیم ہو چکی ہے پنجاب کی ڈیپینڈنسی مرکز کے اوپر اور بڑھ گئی پنجاب کو یہ سمجھنا چاہیا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ سائن کرنے سے پہلے ہم ان معروضی حالات کو ان زمینی حقائق کو دیکھ لیں کہ ہم کس عیرہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم اس وقت دو بار کی وزارت عزمہ جو اللہ جانے ان کرتوتوں کے ہوتے ہوئے ان کارناموں کے ہوتے ہوئے کبھی پننی بھی ہے یا نہیں ملنی آپ نے پنجاب کے عوام کا مستقبل دعوں پر لگا دیا ایک آپ نے ذاتی خواہش کے لئے جنابے والا اس بجھت کا سب سے بڑا فیلور یہ ہے پچھلی بار جب بجھت سیشن ہوا تھا تو اس میں بھی کار کر گیا تھا کہ ایٹین امنٹمنٹ کے پیدا ہونے والے حالات سے ہمیں ہم اس سے واقف ہیں ہم اس کو جانتے ہیں نہیں جنابے سپیکر نہ ان کو احساس ہوا نہ تھا نہ ہو گیا جنابے والا آج اگر آپ اس بجھت کا ڈاکیومنٹ پڑھیں تو اس کے اندر نون ڈیولمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ نہیں کیا گیا کوئی سپیس نہیں بڑھائی گئی جناب آپ کے پڑوسی صوبہ میں جن کے اوپر آپ بڑی باتیں کرتے ہیں صوبہ سندھ میں صرف پانچ کرب کا بجھت ہے جنابے سپیکر اس میں دو سو اکتیس ارب کا ڈیولمنٹل بجھت ہے جنابے سپیکر انہوں نے اپنی ڈیولمنٹل سپیس کو بڑھایا ہے اور ہم نے جنابے سپیکر ان سے متاثر ہو کر دو سو پچاس ارب اعلان تو کر دیئے اور جناب اپنی سپینڈنگ تو دیکھے ایک سو اکتر ارب دو سو بیس اناؤنس کر کے آپ دیکھئے اس کا مطلب ہے جنابے سپیکر یہ فیلور ہوا ہے پنجاب حکومت کے پارٹ میں کہ وہ ایکزیکیوٹ نہیں کر سکی ہماری فنڈنگ کو ہمارا حق ہمیں نہیں دیا گیا جنابے سپیکر اگر کوئی چیز دی گئی اگر کوئی چیز ایمپلیمنٹ کی گئی اگر کوئی چیز ایکزیکیوٹ کی گئی تو وہ جنابے والا فیروز پور روڈ ہے وہ کھانا کعبہ نوزو بللہ وہ پنجاب کا چیزی کھانا کعبہ جس کو جو جو رستا جاتا ہے اس کی ترک کی اور ترویز کی گئی ہے اس کے لیے ٹرین سروس چلائی گئی ہے جنابے والا میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے لینڈ ریوینو کی اکیلی بات چودہ سو دس ہزار چھ سو اکیس ملین ہے پنجاب کے خاص کاروں کا ریوینیو لینڈ ریوینیو جو ہے صرف دس ہزار چھ سو اکیس ملین ہے جناب وزیر خزانہ صاحب نوٹ فرمائیں ابھی نو ملود ہیں شاید کوئی پکے وزیر خزانہ ہوتے تو میری باتوں کو کنسیب کر سکتے اور آپ کا اربن امورو پروپرٹی کا ٹیکس ہے چودہ سو پچانوے ملین کیپٹل ویلیو ٹیکس اربن کے تین ہیڈز ہے ایک سو بانوے ملین چار سو کتی ملین 63 ملین جناب وزیر خزانہ جب ایلوکیشن کی گئی جناب اربن ڈیویلپمنٹ کے لیے اتنی بڑی ایلوکیشن یہ ہمارا دس کھرب روپے لینڈ ریوینیو بنتا ہے ہمیں کیا دیا جاتا ہے جناب سپیکر دو ارب کا گرین ٹریکٹر دو ارب کی فارم ٹو مارکیٹ روٹ جناب ہم جو میوسپل سرویسز جو آپ سی ایڈمنسٹریٹر سرویسز لے رہے ہیں پنجاب کا کاشکار پچواری کو فیس دے کر رشوت دے کر اپنی فرق لیتا ہے جناب والا اے سی کو پیسے دے کر اپنے انتقال کرواتا ہے جناب والا ایساچو کو پیسے دے کر اپنی ایف آئر تلواتا ہے انوستیگیشن انچارڈ کو پیسے دے کر اپنی جان چھڑواتا ہے جناب والا ہمیں دو ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے جناب سپیکر غاب سے دیکھیں جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی ہم کو نہیں لوٹایا جا رہا اور جو ہماری جیبوں میں بچتا ہے میں جناب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایس حکومت نے کیا کیا ہے ایڈمنسٹریشن میں کوئی ڈی ایس پی آج کل کا چیرمن پی اینڈی بڑا ویجنری اس کی ستائش کی گئی ہے اس اینڈ میں اس بجر تقریر میں اس نے اپنے ایسی ایس ہوتے ہوئے ایک پالیسی بنائی کہ جو ایسی لگے گا وہ ایک سال کے لیے وہاں رہے گا اس کو وہاں کوئی نہیں نکال سکتا جابے والا لوگ اندے نہیں ہیں ایم پی ایس کا کوئی گناہ نہیں ہے جابے والا سنٹرلائز کرپشن کی گئی ہے سارے میک میں اپنے پاس رکھ کر ساری اسامیوں کے پیسے لیے گئے ہیں پنجاب کا ہر بچہ جانتا ہے پنجاب کا ہر فرض جانتا ہے بہتر عرب روپے جناب آپ نے خرچ کر ڈالے سہت اعمہ کے اوپر کیا ملا موت جابے سپیکر پنجاب کے نوزائدہ بچوں کو موت پنجاب کا غریب آدمیوں کے لیے عدویات نہیں ہے پنجاب کے جو بندہ داکٹر اکرم جویدیہ سے آدمی کو ساتھ لے کر پھرے گا جن کے اپنے پرائیویٹ ہسپیٹرز ہیں اپنے بزنس ہیں وہ کیوں کر آپ کو اڈوائز کرے گا کہ سرکار کے اندر چلنے والے ہسپتالوں کو قائم رکھا جائے جابے والا آپ نے اپنا نونڈویلمنٹل بجٹ نہیں گھٹایا اگر آپ کے اندر ویجن موجود ہوتی تو آپ اپنے سرویسز سٹائل کو بزلتے آپ پرماننٹ لائیویٹیز میں اضافت نہیں کرتے آپ ان کو کٹ ڈاؤن کرتے وہ کس طرح سے ہو سکتا تھا جنابے والا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو لائے جاتا جو بچے سکولوں سے پروفیشنل ایڈوکیشن حاصل کر کے تعلیم کے اندر آ رہے ہیں ساتھ سا برتی ہونے کے لیے ان کو ملا کر ایک گروپ بنایا جاتا ان کو ہم منجاب بینک کے تھو انٹرسٹری لونز دیتے ہم ایسی انویسمنٹ کرتے جیسے ہمیں ریٹن کی کوئی ابھی نہیں تھی لیکن کل کو ہم ان کی پرماننٹ لائیویٹی سے جان چڑھاتے جنابے والا ڈاکٹرز کو پیسے دیے جاتے وہ دور افتادہ علاقوں میں اپنے ہسپیٹل بناتے تاکہ آپ کے ویئر ٹیئر کے ایکسپنسز کام ہو جاتے انٹرٹینمنٹ کے شعبے کے اندر جناب پارک سے لیے سیت ایامہ کے لیے جناب آپ انویسمنٹ کریں پنجاب کے چو اس کو کنسورشیم بنائے اپنے روڈز کے اوپر تولز لگائیں جنابے والا تاکہ حضرت سرک سیلف ریلائنٹ ہو انویسمنٹ بانڈ جاری کیے جائیں جنابے والا پبلک کے اندر یہ تشیری مہم کی جائے کہ آئیں پنجاب کے اندر انویس کریں اور وہ منافع جو بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے بڑے بڑے بینکوں کی جیب میں جاتا ہے وہ ہم آپ عوام کو دیں گے ان کے پاس انویسمنٹ موجود ہے یہ آپ کو دیں گے اس سے ہم اپنا انفرسٹرکچر بڑھاتے ہیں جنابے والا پندرہ کروڑ روپے روزانہ پندرہ کروڑ روپے روزانہ ہم ویڈ پرکیورمنٹ کے اوپر سود خرچ کرتے ہیں بینک کو ادا کرتے ہیں پندرہ کروڑ روپے روزانہ جنابے والا اور اس سے اوپر بتی سرب کی شہریوں کو کھلانے کے لیے آپ نے گننگ رکھی جنابے والا اور اس مظلوم گاشتار کو اس غریب گاشتار کو جو رات کے ہندیروں میں جو سامپوں کی سربیوں کے اوپر پاؤں رکھ کر پانی لگاتا ہے اور جناب وزیر خزانہ ملتبہ شجاہ اور رمان جیسے شہر والے لوگوں کو روٹی بیٹا ہے راج بیٹا ہے سبزی بیٹا ہے اس کی پیٹنیج کے لیے آپ نے اسے کچھ بھی نہیں رکھا جناب آپ کا ایک کار کھانڈا ہے حلاتِ ذرہی ملتان میں آپ نے وہاں لکھا ہے کہ کوئی سیل آف ایگری مشینری ایک ہیڈ ہے جناب آپ کے اکاؤنٹ میں ریسیٹس میں اس میں کوئی آمدری متوقع نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ نہیں چاہتے کہ ان کو نئی اجازات سے واقع پر آیا جائے آپ انجاب کے بچے تو باہر لے گئے خدارہ مصریوں کو بھی باہر لے جائیے ہمیں ایگری مشینری چاہیے ہمیں ڈیری کے لیے مشینری چاہیے ہمیں ایگری کلچر کے اندر جو ہمارا لائف سٹاک ہے اس کا جی ڈی پی میں تھرٹی ون پوائنٹ فائی پرسنٹ جنابے والا یہ جو ٹیکسٹائل والے یہ جو شوگر انڈسٹری والے مافیاز ہیں ان کا تین اشاریہ پانچ سے اوپر نہیں جاتا جناب سپیکر ان کو چاہیے اس انڈسٹری کو پٹنائز کرتے جنابے والا اپنی ڈیریز بنا لی گئی آج ہمیں ڈیری اور لائف سٹاک کے اندر دو بڑے مسئلوں کا سامنا ہے ایک ہے جنیٹر کنٹرول تاکہ ہم اپنی دائیوں کی بینسوں کی نسل اچھی برا سکیں جو زیادہ جی ڈیز کے جو زیادہ گوٹ پر ڈیوس کر سکے اور دوسرا جنابے والا مین پاور کی کمی کی وجہ سے شعبائی نطاعت کا شکار ہے ہمیں لائٹ مشین لی شاہیے ڈیری کے لیے جو پاکستان میں فیزیکل ہو جو پاکستان میں تیار ہو اگر خادمِ آلہ کو اپنی شاہ کرسیوں سے اپنے دوروں سے اپنے سنبولک اقضامات سے کوئی ٹائم نکل سکے تو وہ انجینئس کی ٹیم کو لے جائیں باہر دکھانے کے لیے چائنہ میں جرمنی میں روس میں فرانس میں وہاں سے لا دے ہمیں وہ مشین لی وہ جہاں پہ تیار ہو ہمیں ملے جنابے سپیکر اور آخر میں ایک اہم مسئلہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ ہے انرجی کرائسس جنابے سپیکر اگر اسی بجٹ کی پچھلی میری تقریر دیکھی جاتی کوئی سننے والے قرآن ہوتے تو میں نے کہا تھا جناب یہ نیروں کے اوپر ڈیمز نہیں بنائیں گے یہ سمال ڈیمز بھی نہیں بنائیں گے یہ سولر پہ بھی نہیں جائیں گے یہ جائیں گے جنابے سپیکر میں نے کہا تھا اسی فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ایک سال پہلے میں نے کہا تھا جنابے سپیکر یہ جائیں گے شوگر ملوں کی بجلی کے اوپر آج آپ کی وجہ تقریر میں لکھا ہے کہ ہم نیپرا کے پاس جائے ہمیں ریٹ نہیں ملا یہ جو آپ کا خادم وزیرعالہ درویش وزیرعالہ وہاں پہ اپنی سرکس لگائے بیٹھا ہے منارے پاکستان میں اس کی وجہ نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں وہ ٹی وی کے اوپر روز چلواتا ہے پنکھے دے کر ہاتھوں میں ارے کونسا ریٹ چاہیے شوگر ملوں کو آن ڈی فلور آب ڈی ہاؤس اس سکھانے میں لائے جائے یہاں بیان کیا جائے کہ شوگر میں لیسوسییشن کونسا ریٹ چاہتی ہے ہم لے کر دیں گے ہم ریزولوشن پاس کریں گے ہم وفاقی حکومت کے گلے میں پڑیں گے کہ جناب یہ باتیسو میگا وارٹ بجلی لینے آج ان سے آج کومپیٹیشن کمیشن کا سربراہ رات سے ٹی وی کے اوپر چلا رہا ہے کہ جناب پنجاب کے اندر نئی شوگر ملوں کو لگانے پر سے پبندی اٹھائی جائے تاکہ بیلنس ہو مقابلہ ہو پر یہ تو سام بیٹھے ہیں ایک پچھلی دفعہ بھی کہا گیا سرکولر ڈیٹ ادا نہیں کرتے جناب والا کوئی تجارتی اجارہ دار کوئی تجارتی اجارہ دار نہیں چاہتا کہ اس کا کاروبار خراب ہو چار سو ارب روپے ہیں وہاں پر سرکولر ڈیٹ کے رینٹل پاور لگائے گئے تاکہ ان کی منوپلی اور بدماشی ختم ہو جناب فریق بان کے اس کو کاروبار خراب دے دی دیا کس کا خون چوسہ ہمارا آپ کا عوام کا آج اگر ہماری جی ڈی پی گر رہی ہے اور پنجاب 62% بجلی کا استعمال کرتا ہے جناب سپیکر گیس کا بھی اترہ ہی کرتا ہے اب ہم خود نصاری کی طرف نہیں جائیں گے ہمارا رزگ ایگری کلچر کے اوپر ایگرو بیسٹ ایکانومی کے اوپر ہے حتیٰ کہ ہماری پاور جنریشن بھی ادھر ہی شیفٹ ہو چکی ہے یہی سے ہم کھائیں گے یہی سے ہم اگائیں گے یہی سے ہم اپنا ملک چلائیں گے جناب سپیکر کون کو بتایا جائے جناب سپیکر فلور آف دا ہاؤس لائے جائے کہ کون سا ریٹ آئی پی پیس کو چاہیے یہاں پہ ایک اور ہیڈ ہے جناب کیپٹل ریسیٹس میں جناب وزیر خیلانہ صاحب جان سے پڑھئے گا کہ منوپلیز کے اگینسٹ منوپلیز کے اگینسٹ کوئی ریالائیٹیشن انڈر منوپلیز انڈ ریسٹکٹیف ٹریڈ پریکٹیس اس میں آپ کو کوئی آمدنی متوقع نہیں جناب سپیکر دنیا کے اندر جتنے بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز منوپلیز کمپنیز ابنورمال پرافٹ کماتی ہیں وہ سٹیٹ کو سرپ کرتی ہیں وہ سوشل سیکٹر کو سرپ کرتی ہیں وہ کوئی ایسے منصوبے حکومت کو دیتی ہیں جس کے تیت ملک کا فائدہ ہو اگر ایک طرف سے نچوڑا جاتا ہے تو دوسری طرف سے دیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں جناب سپیکر یہ بجٹ پنجاب کے عوام کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ بجٹ بیندکش کا کسان کا مزدور کا زمیدار کا قتل ہے اور یہ اگلا الیکشن سلوگن ہے جو کبھی بھی کبھی بھی اچھی نیتوں کے بغیر پیر رادہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی یہ جنوبی پنجاب ان اکتیس پرسنٹ بتیس پرسنٹ سے نہیں رکنے والا یہ سب توقیر چاہتے ہیں آپ کے عراقین بھی ہم بھی پوچھا جائے پولس والوں سے جن کو ambasitor abelocate کر رہے ہیں کتنے ایم پی ایز نے اگواب رائے توان کیا ہے کتنوں نے قتل کیے ہیں کتنوں نے ڈاکیں مارے ہیں جناب روز لوٹتے ہیں عوام کوپری مرضی کے ایسے اچھو لگا کر روز سنٹرلی کرپشن سنٹرلائز کرپشن جاتی ہے جناب والا ان کے ایسے چیک کریں جناب والا اماندار ڈی آئی جیز کے آئی جیز کے اتنے بڑے بڑے سامپ نکلیں گے کہ جناب والا اکل دنگ رہ جائے گی اور آخر میں میں اپنے ایک شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا بلازہ فرمائیے گا گوھر سے سنیے گا اپنالی حوث والوں نے اپنالی حوث والوں نے ہر رسم جو چلی ہے دلداری وائز کو ہمیں باقی ہیں ورنہ اس شہر میں ہر رندِ خرابات ولی ہے